بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ مناولہ اور مقاتبہ کسے کہتے ہیں محدثین کی استلاح میں کس چیز کا نام ہے مناولہ اور مقاتبہ اور اس کے جواز پر کچھ استدلالات اور احتجاجات ہم نے پیش کیے تھے آج کے سبق میں امام بخاری علیہ الرحمت و الرزوان کی بیان کردہ دو حدیثیں پڑھتے ہیں جن دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناولہ اور مقاتبہ یہ جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط اور کتابیں دوسروں تک بھیجی تھی اس لیے اس کے جواز پر اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مناولہ اور مقاتبہ جائز ہے چلیئے حدیث پڑھتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن عبداللہ نے قال انہوں نے کہا حدثنی ابراہیم ابن سعد مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے وہ روایت کرتے ہیں عن صالح حضرت صالح سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب حضرت ابن شہاب زہری سے عن عبید اللہ ابن عبداللہ اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبید اللہ بن عبداللہ ابن عطبہ ابن مسعود سے انہ عبداللہ ابن عباس کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اخبرہو انہیں خبر دی یعنی عبید اللہ ابن عبداللہ کو خبر دی اب ان کو بتایا کیا بتایا کیا خبر دی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا کس کے ساتھ اپنے خط کے ساتھ بکتابہ ہی اپنے خط کے ساتھ رجلن ایک آدمی کو بھیجا اپنے خط کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا تو جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر جا رہے تھے تو یہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی ہیں یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت عبداللہ ابن حضافہ نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے من ابھی میرے باپ کون ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ابو کا حضافہ تمہارے باپ حضافہ ہیں تو حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی یہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ حفظہ بنت عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ان کا پہلا نکاح خنیس ابن حضافہ سے ہوا تھا تو خنیس ابن حضافہ کے بھائی عبداللہ ابن حضافہ سہمی ہیں یہ خنیس ابن حضافہ کا غزبہ احد میں زخم لگنے کی وجہ سے وصال ہو گیا تھا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی خنیس ابن حضافہ کے بھائی ہے جو خنیس ابن حضافہ ام الممنین حضرت حفظہ کے پہلے شوہر ہیں حضرت عبداللہ ابن حضافہ یہ قدیم الاسلام صحابی رسول ہے اور مہاجرین اولین سے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رومیوں نے انہیں قید کر لیا تھا تو شاہ روم نے ان سے ایک بات کہی کہ تم میری پیشانی چوم لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا حضرت عبداللہ ابن حضافہ نے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ میں اور اسی مسلمان رومیوں نے قید کر لیا تھے تو شاہ روم نے پھر دوبارہ کہا کہ تم میری پیشانی چوم لو میں تمہارے ساتھ یہ اسی مسلمان ہیں ان تمام کو آزاد کر دوں گا چھوڑ دوں گا جب آپ نے اسی مسلمانوں کو دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی نے اس کی پیشانی چوم لی اور اس چومنے کے سبب اس نے اسی مسلمانوں کو آزاد کر دیا اور حضرت عبداللہ ابن حضافہ کا انتقال حضرت عثمان غنی غضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا یعنی خلافت عثمانی میں ہوا تو یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی لے کر جا رہے تھے سرکار نے ان کو اپنا خط لے کر بھیجا وَأَمَرَهُ اور انہیں حکم دیا اَنْ يَدْفَعَهُ الٰى عَزِيمِ الْبَحْرَيْنِ کہ یہ خط عظیم البحرین کو جا کر دے دیں بحرین یہ ایک ملک ہے بسرہ اور عمان کے بیچ میں ایک ملک ہے بحرین کسی دور میں ایک شہر رہا ہوگا اب تو بحرین اب تو بحرین کے وجہے لوگ بحرین اس کو بنا دیا بحرین یہ کب ملک ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے مصالحت فرمائی اور بحرین کا امیر علی ابن حضرمی کو مقرر فرما دیا سرکار نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین سے اور وہاں کے لوگوں سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا علیہ ابن حضرمی کو منظر ابن ساوہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا اور منظر ابن ساوہ یہ بحرین کے حاکم تھے تو حضرتِ علیہ ابن حضرمی کو منظر ابن ساوہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تبلیغ اسلام کی اور بحرین کے حاکم منظر ابن ساوہ داخل اسلام ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط اسی کی طرف عظیم بحرین یعنی حاکم حاکم بحرین منظر ابن ساوہ کی طرف یہ خط سرکار نے لکھوایا تھا لے کر بھیجا تھا اور فرمایا وَأَمَرَهُ اور حضرتِ عبداللہ ابن حضافہ کو حکم دیا اَنْ يَدْفَعَهُ الٰى عَظیم البحرین کہ وہ یہ خط عظیم البحرین کو یعنی بحرین کے حاکم کو اور اس کے بڑے آدمی کو دے دے سرکار نے یہاں پر عظیم البحرین فرمایا حاکم البحرین نہیں فرمایا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے ہے کسی دوسرے کو حاکم اگرچہ دنیاوی اعتبار سے حاکم کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حاکم نہیں ہوگا اَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ چونکہ اس وقت یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھی اَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ الٰى عَظیم البحرین اور ان کو حکم دیا کہ وہ عظیم البحرین کو یہ خط دے دیں فَدَفَعَهُ عَظیم البحرین الى کسرہ تو حضرت عبداللہ ابن حضافہ نے جا کر عظیم البحرین کو خط دیا پھر عظیم البحرین نے وہ خط کسرہ کو دے دیا کسرہ یہ شاہِ ایران کا لقب ہوتا تھا تو ایران کے بادشاہ کو وہ خط دے دیا کسرہ ایران کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عظیم البحرین نے جس کسرہ کو دیا تھا شاہِ ایران کو دیا تھا اس کا نام پرویز ابن حرمز ہے تو پرویز ابن حرمز کو یہ خط پہنچ گیا فَلَمَّا قَارَعَا مَزَّقَهُ تو جب پرویز ابن حرمز نے اس خط کو پڑھا تو اس خط کو پڑھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی یہ توہین اس نے کی سرکار کو جب یہ خبر ملی کہ اس نے پڑھ کر پڑھ کر اس نے پارا پارا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا بددعا کی فرمایا مزق ملک اے اللہ تو اس کے ملک کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں اور سرکار نے ارشاد فرمایا اذا مات کسرہ فلا کسرہ بعدہ جب کسرہ یہ مر جائے تو اس کے بعد کوئی کسرہ نہ ہو کوئی بھی شاہ ایران نہ بنے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے وہ تکلیف سرکار کو پہنچی کہ سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمایا اور اس نے ایک حدیث ہے جس میں یہ حضرت امام زہری نے یہ کہا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی تھی اور دعا میں یہ جملے ارشاد فرمایا تھے کیا یہ جملے ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طور سے قبول فرمایا کہ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے دوران پورا ایران مسلمانوں کے زیرے نگی ہو گیا اور ایک بار اسی بادشاہ نے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ دو آدمی حجاز بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے کہا مدعی نوت کے حالات آ کر بتائیں جا کر یہ دو لوگ جائیں اور اس کے حالات آ کر بتائیں یہ دونوں قاسد جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاسدوں کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا خبر دی دیکھو غیب کی خبر سرکار نے دی کیا فرمایا ان ربی قتل کسرہ فی ہاذہ اللیلتی لی سبع ساعات مضت منہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے رب نے کسرہ کو اسی رات میں ہلاک کر دیا ہے ابھی سات ساعتیں گزری ہیں سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ سات ساعتیں گزری ہیں سات گھنٹے گزرے ہیں اور اسی رات میں کسرہ کو اللہ نے قتل فرما دیا ہے ہلاک کر دیا ہے یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جاننے کے لئے آئے تھے یہ لوگ جب یمن پہنچے تھے تو یمن پہنچتے ہی نے خبر ملی کہ شیر ویہ جو کہ پرویز کا بیٹا تھا اس نے ہی اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا اور خود حاکم بن بیٹھا علامہ ملہ علی قاری علیہ الرحمت و الرزوان نے یہ واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ واقعہ سات ہجری میں واقع ہوا تو اس طریقے سے اب حدیث کے الفاظ پڑھئے و امرہو اس سرکار نے حضرت عبداللہ ابن حضافہ کو حکم دیا ان یدفعوہو الہ عظیم البحرین کہ وہ خط عظیم البحرین کو جا کر دے دیں فدفعہو عظیم البحرین الہ کسرہ تو وہ خط عظیم البحرین نے کسرہ کے حوالے کیا کسرہ شاہ ایران کے حوالے فلمہ قرعا تو جب کسرہ نے اس خط کو پڑھا مزقہو مزقہو تمزیک ٹکڑے ٹکڑے کر دے مزقہو تو اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے فحسبتو ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت رابی فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسیب نے یہ فرمایا کہ فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بدعا فرمائی کہ ان کو پورے طور سے پارا پارا کر دیا جائے باقی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں ایک حدیث پاک اس کے تحت امام بخاری نے اور پیش کیے فرمایا حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل ابو الحسن نے قال انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ نے قال انہوں نے کہا اخبرنا شعبتو ہمیں خبردی شعبانے عن قتادتا روایت کرتے ہوئے قتادا سے عن انس ابن مالک وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے قال حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاعت فرماتے ہیں قتابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او ارادا ان یکتوبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا یا تو لکھوا دیا او ارادا ان یکتوبا یا ارادا فرمایا کہ لکھوایں یہ شکرابی ہے تو سرکار نے یا ایک خط لکھوایا یا خط لکھوانے کا ارادا فرمایا فقیلا له تو سرکار سے عرض کی گئی یا رسول اللہ انہم لا یقرؤون کتابا وہ لوگ جن کی طرف آپ یہ خط بھیج رہے ہیں وہ لوگ خط نہیں پڑتے ہیں الا مختوما مگر مہر لگا ہوا مختوب مہر لگا ہوا تو سرکار نے خط لکھوایا اور وہ خط بھیج نے بھیجا تو جن کے واقعہ وہ یہ جو ماں قبل میں ہے الفاظ حدیث بدل گئے ہیں تو سرکار سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ ایران اور عجم والے لوگ جو ہیں وہ تو خط وہی پڑھتے ہیں وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوتی ہے ورنہ خط وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں لا یقرؤون کتابا الا مختوما یہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے ہیں خط نہیں پڑھتے ہیں مگر مہر لگا ہوا جب سرکار سے یہ عرض کی گئی فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضْغَتٍ تو نبی اتخذَ ایتخذو بنانا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضْغَتٍ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی مہر بنوائی چاندی کی بلکہ خاتم کا مانا یہاں پر انگوٹھی انگوٹھی بنوائی اسی انگوٹھی سے سرکار مہر لگاتے تھے خَاتَمًا مِّنْ فِضْغَتٍ چاندی کی ایک انگوٹھی سرکار نے بنوائی نقش ہو محمد الرسول اللہ جس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا یعنی اس پر کندہ تھا محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا اس پر نقش کر دیا گیا تھا اب یہاں پر راوی فرماتے ہیں اب ظاہر بات ہے جنہوں نے سرکار کی اس انگوٹھی کو دیکھا ہوگا اور سرکار کے دست مبارک میں دیکھا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ پورا نقشہ اس کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا تو صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یعنی یہاں پر راوی کون ہے حضرتِ انس ابن مالک تو حضرتِ انس ابن مالک کہتے ہیں کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں اس کا بیاز دیکھ رہا ہوں ظاہر بات ہے ذہن میں پورا نقشہ گھوم رہا ہوگا فَقُلْتُ لِقَتَادَ تو مَنِي قَتَادَ سے کہا مَنِي حضرتِ قَتَادَ سے کہا کیا کہا مَن قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اب یہ کون کریں حضرتِ شعبہ کریں یاد رکھنا کہ مَنِي قَتَادَ سے کہا کیونکہ حضرتِ شعبہ نے روایت کیا قَتَادَ سے تو حضرتِ شعبہ کہتے ہیں کہ مَنِي قَتَادَ سے کہا مَن قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ کس نے کہا کہ سرکار کی انگوٹھی کا نقش محمد الرسول اللہ تھا قال تو حضرتِ قَتَادَ نے فرمایا جواب میں اَنَسُن یہ حضرتِ انَس ابنِ مالک نے کہا اور حضرتِ انَس ابنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک صحابیِ رسول ہے انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دستِ مبارک میں انگوٹھی کو دیکھا اب اس حدیثِ پاک کے اندر بھی یہ ہے کہ سرکار نے خط کو بھیجا تھا تو مقاتبہ یا مناولہ کا ثبوت انہ حدیث سے ملتا ہے دونوں میں مقاتبہ کا ذکر ہے اسی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے امامِ بخاری نے ان دو حدیثوں کو اس باب کے تحت پیش کیا ہے موسیقی موسیقی